غصے کو عربی لفظ میں غزب کہتے ہیں غصہ اور جہریت انسان کی ایک فطری جذبہ ہے اور انسان کی اس قیفیت کو کہتے ہیں کہ جو کسی ناپسندیدہ بات یا منظر کو دیکھ کر اس کے چہرے یا عمل سے برہمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے خوبصورت جواب ملا کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا غصہ ایک جذبادی کیفیت ہے جو معمولی سی جنجلاہٹ سے شدید غزبناک ہو جانے تک کا نام ہے عام طور پر جب بھی غصے کے لفظ ذہن میں آتا ہے فوراں یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی گھٹیا، گھناؤنا اور ناپسندیدہ عمل ہے اس کے باوجود تقریباً ہر شخص اس روحانی مرض میں مبتلا ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کوئی بھی جذبہ بے مقصد نہیں رکھا ہر جذبہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے جو اسے انتہائی عرفہ و عالی مقام تک لے جا سکتا ہے غصہ بھی ایک بالکل نارمل اور عام طور پر ایک صحت مند اور انسانی جذبہ ہے مگر جب یہ بے قابو ہو جاتا ہے تو بہت تباہی لے کر آتا ہے انسانی دماغ بہت سے کیمیکل سے مل کر بنا ہوا ہے جب ان کیمیکل میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان کو بات بات پر غصہ آنے لگتا ہے جو بساوقات نہایت ہی شدت اختیار کر جاتا ہے دوسری جسمانی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے ایسی صورت میں فوراں کسی ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے ہاں لوگ بالعموم دماغی امور کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں گھبراتے ہیں کیونکہ اس صورت میں انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پاگل نہ سمجھیں کیمیکلز میں کمی بیشی ایک نارمل بات ہے جو کہ کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے جس طرح ہم نزلہ زکام کا علاج کراتے ہیں اسی طرح دماغ کا علاج کروانے میں کوئی قباہت نہیں ہے چونکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اس لیے ایک غیر اختیاری فیل ہے اس لیے غصہ کے آ جانا انسان کے بس میں نہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضرور انسان کے بس میں ہے اب چونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے لہٰذا کسی بھی ذات میں غصے کا پایا جانا برا نہیں بلکہ برا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص غصے میں آ جانے کے بعد اس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے جا غصہ شروع کر دے اور اس طرح کرنا انتہائی قبی و فیل ہے اور اسی طرح بلکل اس کے برعکس وہ مقامات کہ جہاں ایک اور انسانی فطرت یعنی غیرت کا تقاضہ ہو وہاں پر غصہ کیا جائے مگر کوئی انسان اگر وہاں پر غصہ نہ کرے تو یہ بھی ایک بیماری ہے غصہ اور غیرت دونوں انسانی فطرت کا حصہ ہے لہٰذا جس طرح بے وجہ اور ہر وقت کا غصہ بجا نہیں بلکہ اسی طرح بجا طور پر اور جائز غصہ اور غیرت کا اظہار نہ کرنا بھی صحت کی نہیں بلکہ بیمار ہونے کی علامت ہے البتہ غصہ اور غیرت کے اظہار میں اخلاقیات اور قانون کے دارے کو ملہوزے خاطر رکھنا ضروری ہے اگر غصے کا تعلق انسانی شعور سے بھی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دیہاتی کے مقابلے میں زیادہ پڑے لکھے اور باشعور انسان کو غصہ کم آتا ہے غصے کا تعلق جن سے بھی ہے اس لیے مردوں کو خواتین کی نسبت زیادہ غصہ آتا ہے غصے کا تعلق عمر سے بھی ہے اس لیے بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوانوں کو زیادہ غصہ آتا ہے بنیادی طور پر ہر انسان میں غصے کا الٹی میٹم جدہ جدہ ہے کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہے کسی کو دیر سے آتا ہے عالمی طور پر لوگ غصے میں دوسروں پر بہت سی زیادتیاں کر جاتے ہیں جس کے باعث وہ دوسروں اور خود اپنے لیے مسائل کا باعث بنتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے طریقے ماہرین نے بیان کی ہیں عوام میں جو مشہور ہے غصہ حرام ہے یہ بات غلط ہے غصہ ایک غیر اختیاری عمر ہے انسان کو آہی جاتا ہے اس میں اس کا خصور نہیں ہے ہاں غصے کا بیجہ استعمال برا ہے مثلا جہاد کے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو اللہ عز و جل کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے بہرحال غصے کا عزالہ ممکن نہیں عمالہ ہونا چاہیے یعنی غصے کا رخ دوسری طرف پھر جانا چاہیے بہت سے اہل علم نے یہ مشورت دیا ہے کہ غصہ کرنے والے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے کیا وہ اپنے خالق کی نرازگی اور غزب کا سامنا کر سکتا ہے ایسی صورت میں اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہوگا اور اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا یہ سب تجاویز اس وقت کے لیے ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے سرے سے غصہ ہی نہ آئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی توقعات کو کم سے کم سطح پر لے جائے غصہ آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو افسوس اور غصہ آ جاتا ہے جتنی کم توقعات ہوں گی تو اتنا ہی افسوس اور غصہ کم آئے گا موسیقی